بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کے ناظرین حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس میں خوش شامدین بھارت میں آئندہ ماہ یارہ اپریل سے لوگ سنبھا یعنی ایوان زہرین کے انتہابات ہونے جارے جس کی مہم زوروں سے جاری ہے بھارت میں انتہابات انہی مئی تک جاری رہیں گے اور مجمعی طور پر سات مرلوں میں ونٹنگ ہوگی ونٹنگ کا پہلا مرلہ یارہ اپریل دوسرا اٹھارہ اپریل تیسرا تیس اپریل چوٹھا انتیس اپریل پانچوان چھے مئی چھٹا یارہ مئی اور ساتوہ مرلہ انیس مئی کو ہوگا اور ونٹنگ کی گینتی تیس مئی کو ہوگی مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جون کے آخر تک بھارت میں نئی حکومت بن جائے گی عوام کی اہمیت حاصل کرنے اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے بارتی سیاسی جماعتیں مہم کے دوران برپور محترق دکھائی دے رہی ہے حکمران جماعت بارتی جنتہ پارٹی بے جی پی اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت انڈین نیشنل کانگرس کی جانب سے معمول کے مطابق ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنای جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے دونوں جماعتیں انتہابی مہم کے دوران ایک دوسری کی کرپشن اور ناہلی پر بات کرتے دکھائی دے رہی ہیں اس سلسلے میں انتہابی مہم میں پاکستانی بریانی کی انٹری سے محول دلچسپ دکھائی دے رہا ہے انتہابی مہم کے دوران پاکستانی بریانی کا ذکر کانگرس کے صدر رہول گاندی کی بین پرنکا گاندی نے چھیڑا پرنکا گاندی نے انتہابات لڑنے کے حوالے سے بھی بات کی پرنکا گاندی نے جہاں بے جی پی پر تیر برسائے وہی انہوں نے وزیر آزم نرندر مودی کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور انہیں پاکستان جانے کے تانے دیے ریلی کے دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تاک انہوں نے انتہابات لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا اگر انہیں پارٹی میدان میں اٹھارے گی تو وہ ضرور انتہابات لڑیں گی ریلی کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پرنکا گاندی نے کہا کہ نرندر مودی بریانی کھانی پاکستان گئے تھے کانگریس کی رہنما کا کہنا تھا کہ نرندر مودی دوہزار پندرہ میں بریانی کھانے لہور گئے تھے پرنکا گاندی نے دراصل نرندر مودی کی جانب سے پچیس دسمبر دوہزار پندرہ کو کیے گئے ان کے مختصر دورے کا حوالہ دیا نرندر مودی تین سال قبل اس وقت کے پاکستانی وزیر آزم نواز شریف کی سالگیرہ پر اچانک بن بلائے لہور پہنچے تھے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا نرندر مودی کی جانب سے کیے گئے اس مختصر دورے اور ان کی نواز شریف سے ملاقات پر عزاز چودری نے بتایا تھا کہ دونوں وزیر آزم کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ خوشگوار محول میں ہوئی جس کے دوران جامعہ مذکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا نواز شریف سے ملاقات اور پاکستان کے مختصر دورے کے بعد نرندر مودی نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف نے ائرپورٹ پر نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ واپس چھوڑنے بھی آئے نرندر مودی نے مزید لکھا تھا کہ نواز شریف کے ذاتی گھر میں انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا جبکہ پاکستانی وزیر آزم کی سالگیرہ اور ان کی نوازی کی شادی کی تقریب سے مزہ دوبالہ ہو گیا تھا اگرچہ نواز شریف اور نرندر مودی کی جانب سے ملاقات کے دوران کھانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تاہم اطلاعات تھی کہ باکتی وزیر آزم کو روادتی کھانے پیش کیے گئے تھے نرندر مودی کی جانب سے کیے گئے اس مقتصر دورے کا حوالہ دیکھتے ہوئے پرنکا گاندی نے کہا کہ دراصل باکتی وزیر آزم پاکستان میں بریانی کھانے گئے تھے معجل سامین پرنکا گاندی یہ سارے کی ساری تنقید نرندر مودی پر کر رہی ہے کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور دونوں پالٹیوں کے درمیان بہت سہد مقابلہ ہونے والا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون انڈیا کی نوک سنبھالتا ہے معجل سامین آج کیلئے اتنی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چھیر کر دیں اور پاک آرمی اور آئیس آئی کے حق میں ایک نارا کمٹ میں ضرور لگا دیا کریں